جمع کشمیر کمبائنڈ کامپٹیٹیو اگزامنیشن جس میں آپ جمع کشمیر ایڈمیسٹریٹو سروسز، جمع کشمیر اکاؤنٹ سروسز اور جمع کشمیر پولس سروسز میں آپ کی بھرتی ہوتی ہے جمع کشمیر کمبائنڈ کامپٹیٹیو اگزامنیشن یہ امتحان جمع کشمیر پبلک سروس کمیشن کراتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ پورے ملک میں جو قانون نہیں ہے وہ قانون جمع کشمیر میں ہے اور جن جن راجیوں سے اور جن کے اندر شاسد پردیشوں سے جمع کشمیر کے بابو لوگ آتے ہیں یا جہاں سے خود جمع کشمیر پبلک سروس کمیشن کی چیرمن آئے ہیں ان کے اپنے راجی میں کیا قانون ہے کیا انہوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی اپنے راجی سے ہمارے مکہ سچو ڈاکٹر عارم کمار مہتا جس راجی سے آتے ہیں کیا انہوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ان کے راجی میں کیا قانون ہے ہمارے پورو چیف سیکریٹری بی بی ویاس راجستان سے آتے ہیں کیا کبھی انہوں نے جمع کشمیر کے نیتاؤں کو بتایا کہ ہمارے راجستان میں پبلک سروس کمیشن میں اپر ایج لیمٹ کیا ہے اور لور ایج لیمٹ کیا ہے جمع کشمیر میں جو آئی ایس اور آئی پی ایس بابو بیہار پنجاب ہمارے پردیش ہریانہ راجستان گجرات یوپی اور بیہار سے آتے ہیں آپ ذرا اپنے راجیوں میں آپ کے راجیوں میں پبلک سروس کمیشن جو ہیں ان پبلک سروس کمیشنوں میں اپر ایج لیمٹ کیا ہے لور ایج لیمٹ کیا ہے یہ آپ راجی پال منوت سینہ کو بتائیں گے اور کیاوپ راجی پال منوت سینہ کو نہیں معلوم کہ اتر پردیش پبلک سروس کمیشن میں جنرل کیٹگری میں اکیس سال سے لے کر چالیس سال تک کا یوہ فارم بھر سکتا ہے یعنی لور ایج لیمٹ اکیس سال ہے اپر ایج لیمٹ چالیس سال ہے اگر فیزیکلی ہینڈی کیپڈ ہے سمویدن شیلتہ دیکھیں یوپی کے پرشاسن کی اکیس سال سے لے کر پچپن سال تک کا آدمی جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اور سرکاری ملازم لگ سکتا ہے اور الگ الگ کیٹگریز میں ریلیکسیشن کتنا کتنا ہے او بی سی نے ترتالیس سال تک کا آدمی اپیئر ہو سکتا ہے اس سی اس ٹی اور پی ڈیولیو ڈی کیٹگری میں اس سی اس ٹی میں پنتالیس پنتالیس سال اور پی ڈیولیو ڈی میں پچپن سال تو اگر اتر پردیش میں یہ قانون ہے اگر اتر پردیش کے پبلک سروس کمیشن میں یہ قانون ہے تو جمعو کشمیر میں پبلک سروس کمیشن میں قانون کیوں الگ ہوگا اور آندھر پردیش کے پبلک سروس کمیشن کی اگر میں بات کروں تو آندھر پردیش کے پبلک سروس کمیشن میں بھی چالیس سال اپریج لیمٹ ہے تو جہاں سے ماننی یہ چیئرمن صاحب آئے ہیں پبلک سروس کمیشن کے اپنے راج میں آپ چالیس سال کے یوہا کو بھی سیول سیرونٹ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن جمعو کشمیر میں آپ کو لگتا ہے کہ 32-34 سال سے اوپر ہم کو سیول سیرونٹ نہیں چاہیے ایسا کیوں آپ کے وہاں قانون الگ یہاں قانون الگ کیوں اور کوئی اب یہ نہ کہے کہ جناب وہاں تو کانگرس کی سرکار ہے نہیں آندھر پردیش میں کانگرس کی سرکار نہیں ہے آندھر پردیش میں وائیارس کی سرکار ہے جگنڈی آپ جانتے ہیں وہاں کے مکھے منتری ہیں اسی طریقے سے آندھر پردیش سے تھوڑا اس طرف اگر آئے ہیں آپ تو گجرات کی بات کریں بھارت جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور ایک لمبے سمیں سے بی جے پی کی سرکار ہے لور ایج لیمٹ 20 سال اپر ایج لیمٹ 35 سال راجستان کی بات کریں اب کانگرس کی سرکار ہے پہلے بھاجپا کی سرکار تھی 21 سال لور ایج لیمٹ اپر ایج لیمٹ 40 سال اسی ایس ٹی کو پانچ سال کی ریلیکسیشن دے کر 45 سال اسی ایس ٹی او بی سی مہلائے اگر ہیں دس سال کی ایج ریلیکسیشن یعنی پچاس سال تک کی مہلہ جو ہے وہ راجستان میں پبلک سروس کمیشن کا انتحان دے سکتی ہے اور فیمیل کینڈیٹس جنرل کیٹگری میں 45 سال تک انتحان دے سکتی ہیں لیکن جمعہ کشمیر میں 34 سال کے آگے کے کہانی کوئی نہیں ہے یہ قانون کہاں سے لائے گیا ہے انگلنڈ سے امریکہ سے اسٹریلیا سے اور آپ کو جمعہ کشمیر میں ہی ان تمام قانونوں کو ایمپلیمنٹ کر کے کیا جمعہ کشمیر ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے کیا آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ فارمولا یہاں پہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے اور یونین پبلک سروس کمیشن میں اگر یہ سارے ذابطی ہیں یہ سارے قانون ہیں انہیں جمعہ کشمیر پر لاغو کیوں کرنا ہے جمعہ کشمیر بھی باقی دیش کے کیندر شاسد پردیشوں کی طرح کیندر شاسد پردیش ہے کچھ الگ نہیں ہے اگر آپ اس کو UPSC کے پیٹرن پر ٹریپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے من میں آپ کے مستشک میں اور آپ کے دماغ میں آج بھی وہ دفعہ 370 والا بھوسہ بڑا ہوا ہے اور ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ دفعہ 370 والا راج ہے اس کا اپنا سمویدھان ہے اس کا اپنا جھنڈا ہے سب کچھ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے اسی کے چلتے آپ کو لگتا ہے کہ ہم کو Union Public Service Commission میں جو Age Criteria ہے اسی Age Criteria کو جمعہ کشمیر پر بھی لاغو کرنا چاہیے 370 ختم ہو چکا ہے جب مکشمیر کیندر شاسد پردیش بن چکا ہے جو پورے دیش میں قانون لاغو ہوگا جو قانون آپ کے اپنے راجیو میں لاغو ہے جو Age Criteria آپ کے اپنے بحار میں ہیں ہیماچل میں ہیں ہریانہ میں ہیں گجرات میں ہیں وہی Age Criteria جمعہ کشمیر میں کیوں نہیں یہ سوال جمعہ کشمیر کا یوہ تو پوچھے گا اور بہت سارے لوگ اس میں ٹوٹر پر آ جائیں گے فورا ایک فوج ایک جماعت ہے جس جماعت کو یہ کام سوپا گیا ہے کہ بھئے ہم کچھ بھی کہیں تم تالی پیٹتے رہنا ہم کچھ بھی کریں تم کہنا واہ واہ کیا بات ہے اچھا بہت بڑیا یہ تو پہلی بار ہوا ہے بات کریں ہیماچل کی 21 سے 35 سال پانچ سال کی ریلیکسیشن SC کو ST کو OBC کو پنجاب کی بات کریں 21 سے 37 سال ہمارے بغل کا راج ہے SC OBC اور پولیس کی ریکروٹمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بالکل اس میں ابھی مانتا ہوں کہ اگر آپ کسی پولیس کرمی کو بھرتی کرنا چاہتے ہیں ایج کرائیٹیریہ ہونا چاہیے آپ 28 سال رکھیں آپ 30 سال رکھیں آپ 32 سال رکھیں وہ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو administrative officer چاہیے آپ کو lecturer چاہیے آپ کو professor چاہیے تو اس میں وہ ایج criteria جو آپ کے اپنے راجیو میں ہے اسی ایج criteria مکشویر پر بھی لاغو کیجئے ایسا کیوں لگتا ہے آپ جس راجی کے رہنے والے ہیں وہاں آپ کے اپنے بچے رہتے ہیں وہاں آپ کے اپنے پریوار کے لوگ رہتے ہیں وہاں آپ کے اپنے رہتے ہیں تو اگر آپ کے اپنے رہتے ہیں ان اپنوں کے لیے آپ کو چالیس سال تک کا ایج criteria بہت بڑی لگ رہا ہے لیکن جب مکشمین میں آپ کو سارے experiment کرنے ہے 32 سال کا ایج criteria 34 سال maximum 21 سے 32 سال یعنی 11 سال کی ایج لیمٹ آپ نے رکھی ہے پھر آپ نے اسی اسٹی کے اوپر مہربانی کر دی دو سال کا ان کے لئے آپ نے ریلیکسیشن رکھ دی فیزیکلی چیلنج پر بھی آپ کو رحم نہیں آتا ان کے لئے کیول 3 سال کی ایج ریلیکسیشن اور جب میں یہاں دیکھتا ہریانہ میں 28 سے 42 سال تک تمام سرویسز کے لئے اور 18 سے لے 27 سال تک پولیس سرویسز کے لئے اور 5 سال کا ایج ریلیکسیشن باقی سب جگہ یعنی 47 سال تک کا آدمی جو ہے وہ ہریانہ میں اپلائی کر سکتا ہے لیکن جمہ کشمیر میں نہیں اسی طریقے سے اگر میں بہار کی بات کروں تو 37 سال پرشوں کے لئے مہیلاؤں کے لئے تین سال اور بڑھا کر چالیس سال جنرل کیٹیگری میں اگر میں ریزرویشن کی بات کروں تو 42 سال ایج کرائیٹی رکھا جنرل کیٹیگری میں اور آپ نے ریلیکس سال کی باقی تمام کے لئے اور فیزیکلی چیلنگز کے اوپر آپ لوگ نے مہربانی کی ہے کہ انہیں آپ نے 35 سال تک ان کے لئے ایج ریلیکس سیشن رکھی ہے لیکن آپ کو اپنے راج میں 47 سال کا افسر چاہی آپ لگتا ہے اور یہاں 47 سال کا افسر آپ کو بڑھا لگتا ہے یہ دوہرے ماک دنڈ کیوں اگر باقی دیش بھر میں پبلک سرویس کمیشن نے ایج کرائیٹیری اپنے علاقے کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہاں کی ڈیمو گرائفی وہاں کی ٹوکو گرائفی وہاں کے تو جمہ کشمیر میں ایج کرائیٹیری پبلک سرویس کمیشن کے جیسا کیوں یہاں پر آپ کیوں نہیں لگتا کہ اگر باقی راجعوں میں راجعے اپنے حساب سے اور پولٹیکل سیوٹیبلیٹی کے حساب سے ایج کرائیٹیری رکھ رہے ہیں جمہ کشمیر میں آپ وہ ایج کرائیٹیری رکھنے کے لئے کیوں تیار نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں پچھ پنس سال تک فیزکل ہانڈی کارپ کو آپ نوکری دینے کے لئے تیار ہیں جمہ کشمیر میں 32 34 تک رکھ رکھ رہے ہیں آپ یہ تو سرکاری ملازمت جو آپ پبلک سیلیس کمیشن کے ذریعے دے رہے ہیں وہاں تو کمپیٹیشن کی بیسز پر آپ کو نوکری ملنی ہے وہاں آپ کی ایج بڑی ہے آپ کی ایج کم ہے آپ امتحان بیٹھیں گے تو جائیں گے نہیں تو باہر ہو جائیں گے اور جتنے بھی سرویز کیے گئے ہیں میں یہی تو نظر آیا ہے کہ آپ ایج کرائیٹیریا بڑا رکھ کر سب کو موقع دیتے ہیں لیکن جب آپ سیلیکشن کے لسٹ اپنی دیکھتے ہیں بہت کم لوگ آپ کو ملتے ہیں جو 35 سال کے اوپر یا 40 سال کے اوپر سیلیکٹ ہوتے ہیں لیکن موقع دینے میں کیا پریشانی ہے امتحان میں یہ بچے بیٹھیں اس میں کیا پریشانی ہے جب مکشمی سیلیکشن بورٹ پہ تو تالہ لگ گیا تالہ ہی لگا ہے امتحان تو ہو نہیں رہے کوٹ میں معاملہ ہے جون میں سنوائی ہے تو جون تک تو کچھ ہوگا نہیں سرکار بھی اس کو لے کر فیصلہ نہیں لے رہی کہ ہم ہی کوٹ کے سامنے جا کر یہ کہیں بچوں کے فیوچر کا سوال ہے سرکار نہیں کر رہی سرکار جانا نہیں چاہتی سرکار کہ آپ نے شور کیا اب بھگت کی جائیے کوٹ میں کوٹ فیصلہ کرے گی تو جو کوٹ کا فیصلہ وہ ہمیں منظور تب تک جو شروع اس کے بعد جب کشمیر میں چناؤ آ جائیں گے رہم کھائیے ان بچوں کے اوپر جن کی عمر 29 سال 28 سال ہیں کیا کریں گے وہ بچے اور میں بڑا حیران ہوا جب مجھے ایک افسر نے کہا کہ جی نہیں ٹھیک کیا ان نے فارم بھرا ہے وہ امتحان میں پارٹسپیٹ کریں گے ذرا رہم کر اُن کے اوپر اُن بچوں کو فیزیکل ٹیس دینا ہے بعد میں عمر بڑھتی ہے آپ کا فیزیکل ٹیس کو کولیفائی کرنے کی جو آپ کی شمتہ ہوتی وہ کم ہو جاتی ہے آپ کیا سوچتے ہیں کی 34 سال کا ایک بچہ 32 سال کے بچے کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے 34 سال کو فیزیکل فٹ رہنے کے لئے زیادہ محنت کرنی ہے 28 سال والے کے ساتھ قدرت ہے 28 سال کے والے کے ساتھ اس کا فیزیک ہے اور میں بڑا حیران ہوں نیتاؤں کے اوپر سماج سیوکوں کے اوپر سماج کے تھکے داروں کے اوپر ہر معاملے میں کود آتے ہیں لیکن آپ بچوں کے لئے کوئی نہیں کود رہا نہ کوئی کود دے گا نہ کسی کو آپ میں دلچسپی ہے نہ کسی کو آپ سے ہمدردی ہے کسی نیتا کو دیکھا آپ نے ٹویٹ کرتے ہوئے ہاں وہ آئے تھے جھنڈا ہاتھ میں اٹھانے کے لئے آپ نے دیکھا تھا نا وہ تیرنگ آپ جانتے ہیں ماحول میں ہاتھ میں تیرنگ آپ نے پردرشن کیا آپ کے پردرشن میں تیرنگ لے کر فورا پہنچے آپ کے ساتھ نعرے لگا ہے سب کچھ ہوا آج وہ خاموش کیوں ہیں ان پولٹیکل پارٹیز میں سے کون سی پارٹی ایسی ہے جو ہائی کورٹ کے سامنے گئی ہے اور یہ گوہار لگا رہی ہے کہ پبلک سر اس کمیشن میں دھورے ماب دنڈ کیوں ہیں آپ اپنے راجیو میں چالیس سال تک کہتے ہیں آپ فارم بر امتحان دیجئے آپ 55 سال کے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے امتحان دیجئے لیکن جب مکشمیر میں آپ کہتے ہیں جی 35 سال کے اوپر تو آپ امتحان میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے 32 سال کے اوپر تو آپ امتحان میں بیٹھنے نہیں دیں گے اور حیرانگی کی بات یہ ہے جس راجے سے خود چیہ میں آتے ہیں پبلک سیر کمیشن کے اپنے راجے کا کھول کر دیکھے کہ آپ کے راجے میں پبلک سیر کمیشن میں اپر ایج لیمٹ اور لور ایج لیمٹ کیا ہے یعنی آپ کے بچوں کے لیے ساری سویدھائیں ہونی چاہیے لیکن آپ جس راجے لوگوں کو دے رہے ہیں اور کیوں یہ سزا جمہو کشمیر کے لوگ جھیلے ہاں یہاں کے راج نیتہ ان کا مزاج ذرا الگ ہے پاکستان میں عمران خان کیا کر رہا رات کو نیند نہیں آتی پوری پوری رات جا گے رہتے ہیں اور یہ کشمیر بیس پولیٹیکل پارٹیز کے اور اس سائیڈ والوں کی دلچسپی پاکستان میں ان کو پاکستان کی بات کیے بغیر رات کو نیند نہیں آتی انہیں پاکستان کی بات کرنا ضروری ہے اس کے بعد جمہو میں ایجیٹیشن ہونے لگ جائے تو کشمیر کے سارے پولیٹیکل لیڈر یہاں پر امتحان آپ کا کہتے ہیں استقعت ہو گیا معاملہ آپ کا کوٹ میں چلا گیا اس کے بعد سب خاموش سب شانت اب بلکل شانتی کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ بھئے ٹھیک ہے کوٹ میں رہنے دیجئے جولائی اگست میں جا کر فیصلہ ہوگا یا مان لیجئے سپٹیمبر میں ہو جائے تب تک چناو ہو جائیں گے پھر ہم آ جائیں گے تو سلسلہ اسی طریقے سے چلے گا سوال یہ ہے کہ جمو کشمیر پبلک سروس کمیشن ہو یا جمو کشمیر سروس لیکشن بورڈ ہو دونوں کی ذمہ داری جمو کشمیر کے بچے ہیں دونوں کی ذمہ داری جمو کشمیر کا آنے والا کل آنے والا مستقبل ہے اور اگر ان کی دونوں انسوشن کی ذمہ داری ہے تو یقین مانی آپ کو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے آپ کو راتوں کو فکر ہونی چاہیے کہ یار ان بچوں کا امتحان نہیں ہو رہا معاملہ کوٹ میں ہے ہم ارجنٹ ہیئرنگ کے لئے جائیں گے ہم کوٹ کے سامنے گوہار لگائیں کہ جناب ہمارے حق میں کرو یا ہمارے خلاف کرو لیکن اس کی ہیئرنگ تیزی سے کر دو کیونکہ بچوں کے امتحان ہونے دو ہزار کے قریب قریب آپ کو سب انسپیکٹر چاہیے لیکن کوئی گمبیرتہ نظر نہیں آ رہی آپ کو جے ہی چاہیے آپ کو اتنی ساری ریکروٹمنٹ کرنی ہے کس بات کے لیے یہ ایروگنس اس ایروگنس کا کیا فائدہ ہونا ہے اس ایروگنس سے نکل نا کیا ہے سب سے ایمپورٹنٹ سب سے پرائیم ایمپورٹنٹ جو ہے وہ بچوں کا فیوچر اور بچوں کا کیریر ہونا چاہیے آپ کے لیے میں نے کہا راتوں کو نیند نہیں آنی چاہیے پبلک سرویس کمیشن کو بھی گمبیرتا کے ساتھ سوچنا چاہیے اس بات پر کہ جو ایج کرائیٹیریا آپ نے رکھا ہے وہ باقی دیش سے الگ کیوں ہے آپ کو یو پی ایس موڈل جمہو کشمیر پر لاغو کیوں کرنا ہے اور جمہو کشمیر سرویس الیکشن بورڈ کو بھی گمبیرتا کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ آپ ان بچوں کے فیوچر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس وقت کوئی لوگ تانترک سرکار جمہو کشمیر میں نہیں ہیں اس وقت سب آپ بابو لوگوں کے افسروں کے ہاتھ میں ہیں ایسا کچھ کر کے چلے جائیے کہ اتحاس اور یہ بچے آپ کو پوری زندگی یاد کریں کہ ان لوگوں نے ہمارے جیون کو ہمارے زندگی کو بدلنے کا کام کیا تھا یہ ایروجنس یہ سٹبرنس یہ ایک من اور ایک دماغ میں یہ بٹھا کے لانا کہ جمہو کشمیر میں تو سب گڑبر ہے ہم آئیں گے تو اب ہم ہی سب کچھ ٹھیک کریں گے ایسا نہیں ہے یہاں اس سے پہلے بھی دنیا ایسی ہی تھی سسٹم کمزور تھے سسٹم طاقتور تھے لیکن سسٹم چل رہے تھے کم نوکریاں ملتی تھی زیادہ ملتی تھی لیکن نوکریاں مل رہی تھی اب اگر آپ پبلک سروس کمیشن میں ایج کرائی ٹیریاں کو لے کر سٹبرن ہو گئے نہیں جی اتنی عمر نہیں رکھیں گے اتنی عمر رکھیں گے اس سٹبرنس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کل لوگ تانترے سرکار یہاں پر آئے گی وہ سب کچھ بدل کے رکھ دے گی اس لیے جو کچھ باقی راجیو میں ہیں ان موڈلز کو سمجھ وہاں دیکھیں کہ وہاں کیا ایج کرائیٹیریہ ہے اسی ایج کرائیٹیریہ کے بیسس پر جمہ کشمیر کو بھی موڈل کیجئے اور جمہ کشمیر سرس سیلیکشن بورڈ میں کے جو ذمہ دار ہیں اور سرکار دونوں سے ونم ورونتی اور آگرے آپ کوٹ میں اس معاملے کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے آپ کہیے ارجٹ ہیرنگ کے لیے آپ جائیے بچوں کا مستقبل ہے ہم چاہتے ہیں اس معاملے کی سنوائی جلدی ہو کوئی فیصلہ ہو اس کو اور زیادہ لمبا مت کیجئے یہ بچے لائبریڈیو میں پریشان ہیں فرسٹیٹڈ ہیں کہیں ملاقات ہوتی ہے تو ان کے چہروں سے ان کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے دکھی اور یہ کتنے پریشان ہے امید یہ کہ سرکار سنگیان لے گی اور معاملے کی گمبیرتہ کو سمجھتے ہوئے پی ایس سی بھی اور ایس سی آر بی بھی دونوں جو بھی مسئلے ان انشوشنز کے ساتھ ہیں ان کا نبٹارہ کرنے کی کوشش کریں گے